کیا آپ ابھی بھی اپنی ڈائیٹ میں نارمل شوگر لے رہے ہیں اور آپ کو کیا ابھی بھی لگتا ہے کہ آپ کو لائف میں کبھی شوگر کی بیماری ہوئی نہیں سکتی تو اس ویڈیو کو پوری اینڈ تک جرور دیکھیں ہیلو گائز ویلکم بیک تو مائی چینل جیسا کہ آپ سبی کو پتا ہے انڈیا میں ڈائیبیٹک یعنی بلڈ شوگر بہت تیجی سے فیل رہا ہے اور یہ ہر گیارہ میں سے ایک انسان کو انڈیا میں ڈائیبیٹک ہے اور 2019 کی رپورٹ کے حساب سے انڈیا میں 77 ملین لوگوں کے اندر ڈائیبیٹک پائی گئی تھی اور ابھی بھی یہ پریزنٹ میں کافی تیجی سے فیل رہی ہے اور انڈیا چائنہ کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے موسٹ ڈائیبیٹک کنٹری اور یہ 77 ملین کا آکڑا 2045 میں بڑھ کر 134 ملین ہو جائے گا تو اس ویڈیو میں میں آپ کو نورمل شوگر ورسس شوگر فری کے بارے میں بات کروں گا اور بتاؤں گا کیوں آپ کو نورمل شوگر کو ایک دم کم کر دینا چاہیے اور ایک وارننگ سائن ہے ابھی بھی آپ کے پاس کیا آپ ینگر ایج میں ہی بلڈ شوگر کے اوپر دھیان دیں تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم لوگ ابھی بھی نورمل شوگر ہی یوز کرتے ہیں چاہے وہ چائے میں ہو یا کھیر میں یا ہلوے میں اور سوچتے ہیں شوگر کھانے سے ڈائیبیٹک نہیں ہوتی ہے اور جن کو ہونی ہوتی ہے وہ نیچرلی ہو جاتی ہے اور جب ٹیسٹ میں ڈائیبیٹک شو ہوتا ہے تو ہم ڈائیبیٹک ٹیبلٹ لینا شروع کر دیتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں ایک ٹیبل اسپون میں 12 گرام شوگر ہوتی ہے اور اگر آپ دن میں 4 کب چائے بھی پیو تو 48 گرام یعنی 48 گرام شوگر ہو گئی اور اس کے علاوہ آپ اور بھی میٹا کھاتے ہی ہیں اور اگر میں شوگر فری کی بات کرو تو شوگر فری کو آپ اپنی ڈائیٹ میں ایڈ کر سکتے ہو تو آپ کو اپنی شوگر انٹیک کو کم کرنے میں کافی حیلپ مل جاتی ہے جس سے آپ ڈائیبیٹک کنٹرول کر سکتے ہو اور اگر آپ کو ڈائیبیٹک نہیں ہے تو آپ ڈائیبیٹک کو ہونے سے روک سکتے ہو اور یہ آپ کو ٹیبلٹس پاوڈر اور ڈروپ کے فارم میں آویلیبل ہے اور اگر میں اس کے بات کرو تو اس کے امائر پی ہے 140 روپے اور اگر آپ اس کو آن لائن پرچیس کرتے ہو تو آپ کو ایک سو پچیس سے ایک سو تیس روپے میں مل جائے گا اور اس میں آپ کو سو سیچٹ ملنگ جاتے ہیں ایک سیچٹ میں آپ کو جیرو پوائنٹ سیونٹی فائیو گرام شگر ہوتی ہے اور ایک سیچٹ میں آپ کو دو ٹی سپون جتنی مٹھاس مل جاتی ہے کافی لوگ سوچتے ہیں کہ شگر فری جیسی چیز کھانے میں ایک طریقے سے پیسہ برباد ہے اگر ڈاکٹر بہت زیادہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ آپ کی شگر زیادہ بڑھ رہی ہے تین سو چار سو پانسو ہو رہی ہے تو آپ ایک پرسنٹ سوچتے ہیں ان چیزوں کو خریدنے کا ادروائز آپ کبھی شگر فری جیسی چیز خریدتے ہی نہیں ہوں جیروری نہیں ہے آپ کو شگر ہے ڈائیوٹیک ہے تب ہی آپ شگر فری یوز کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ڈیلی انٹیک میں شگر زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں تو آپ کو کافی ساری بیماریوں کا سامنا آگے جا کے کرنا پڑے گا آپ کو ایک سال نہیں دو سال نہیں آنے والے تین سالوں کے بعد چار سالوں کے بعد اس کا ایکسٹریم میں فرق پڑے گا پتا چلے گا کہ آپ کتنے زیادہ بیماریوں سے جوج رہے ہیں اور جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ ہمارے بھارت دیش میں کتنے سارے توہار منائے جاتے ہیں تو ہر توہار پہ بہت ساری مٹھائیاں آتی ہیں تو اس میں کتنی زیادہ شگر انٹیک ہوتی ہے یا آپ جانتے ہیں کہ آپ کو ایک گلاب جاوہوں نے کتنا سبھا تو پورا شگر سیرپ کے اندرے ڈپ ہوتا ہے تو یا تو آپ ایلرٹ ہو جائے پہلے سے یا تو اپنی شگر انٹیک کو کم کریں اور فالٹو کی چیزیں کھانا بند کریں یا پھر آپ کے پاس دو ہی چوئیز ہیں یا تو آپ بیماریوں سے جوج کے سارا پیسہ اپنی بیماریوں میں لگا دیں یا آپ ہیلتھی فوڈ خرید کے اپنی ڈائیٹ کو اچھے سے شکرون کریں تو یہ تھی ایک چھوٹی سی جانکاری میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو ضرور شیئر کریں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے جہن